اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں اور فولی بالکل ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو می چینل تو پیاری بہنوں روزانہ کی طرح آج بھی بہت زیادہ یسول ویڈیو لے کر آئی ہوں ونٹر کے حوالے سے ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل کی ویڈیو جس نے نہیں دیکھی پارٹ ون کل تھا اور پارٹ ون آج ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ یہ دیکھیں سردیوں کی ہم نے جو اپنی کبرڈے وہ کس طرح مینج کرنی ہے کپڑوں کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے ہر گھر کا مسئلہ ہر خاتون کا مسئلہ کے ایک کومن گھروں میں جو ہے ایک ہی علماری ہوتی ہے اس کو کس طرح آرگنائز کریں اب اسی میں سردی کے کپڑے اسی میں گرمی کے اور پھر چار سے چھے افراد کے کپڑے اسی میں رکھنا تو بس میں نے کچھ اورگنائزر بنائے ہیں کچھ فولڈنگ کی ٹپس این ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کل کی اور آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل بنائے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں ہم ایک اورگنائزر یہ میرے پاس ایک شرٹ تھی اس کی ایک استین میں نے کارٹ کر کسی استعمال میں لے لی تھی یعنی کی کچن مغیرہ کے اب یہ ایک اور میرے پاس کارٹ بورڈ تھا یعنی کی ایک کارٹن ہے جس میں یہ آل پرس جو ملک آتا ہے اس کا ہے آپ کوئی بھی لے لیں تو بس اس کو میں کسی طرح سے اس پر فیکس کر دوں گی اور میں اس کو کسی چیز سے چپکانے والی نہیں ہوں کیونکہ بعد میں بھی یہ کسی اور کام آ جاتے ہیں اس طرح کے جو کلوت ہوتے ہیں ان کی کلر بھی پیارا سا ہے اور جب میں اس سے میرا دل بھر جائے گا اگر مجھے کچھ اور یوز میں لینا ہوگا تو میں اس کلوت کو لے سکتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا یہ آرگنائزر ریڈی ہوگی ہے اور ہم نے اسے کہیں سے بھی نہیں چپکایا اس کی بیس میں ہم ایک چھوٹا سا پیس رکھ دیں گے کارٹ بورڈ کا اس کے بعد میں نے یہاں پر کپڑوں کی پتلی پتلی سی تہہ کی ہیں انہیں ہم اس میں آرینج کرتے جائیں گے تو کتنا زبردست سا یہ بنا ہے زیرو کاسٹ آرگنائزر اور یہ جو میں نے شیڈ لگائی ہے کلر تو اس کا بہت ہی پیارا ہے لک بھی پیارا ہے بھر یہ کافی یوز ہو چکی ہے اس لیے اب اس کا کوئی یوز نہیں رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آرگنائز کر کے ایک آرگنائزر بنا لیتی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگنے والا ہے تو آپ نے دیکھا کتنا زبردست لگ رہا ہے کافی سارے کپڑے آرینج ہو گئے یہ کل والا آرگنائزر ہے جو میں نے کل کی ویڈیو میں دکھایا ہے اچھا جی یہ دپٹہ تھا ہمارے پاس اس کو میں ایک ہینگر سے ایک آرگنائزر بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں تقریباً بھی میں نے اس کا سائز لیا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس میں سے میں نے جو اس کے دونوں سائیڈے تھی وہاں پر میں ان کی ایک سلائی کر دوں گی کیونکہ تین تین انچ میں نے دونوں سائیڈ سے دپٹے کے فولڈ کیا ہوا ہے یہ دپٹے کا بھی دیکھ لیں پرنٹ کتنا خوبصورت اور پیارا ہے لیکن یہ کافی سال پرانا ہے لیکن ابھی تک اس کا نہ کپڑا خراب ہوا ہے نہ ہی پرنٹ خراب ہوا بہت یہ کافی میں نے یوز بھی کر لیا تھا تو اب میں نے سوچا اس کا بھی ایک آرگنائزر بنا لیں کیونکہ اب تو گرمیاں جا ہی رہی ہیں تو آپ دیکھیں اب یہاں سلائی کر لوں گی میں اس کا سائز لے لیا ہے اور ایک یہ اس سائیڈ پر کر لوں گی جہاں پر میں نے ان کو فولڈ کیا تھا امید دیکھیں سمجھ آ گیا ہوگا اور میں ابھی آپ کے سامنے سلائی بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تو آپ نے دیکھا اب ہم نے یہاں سے جہاں سے ہمارا یہ ڈبل کیا تھا بیچ والا حصہ تھا وہاں سے ہم سلائی کو سٹارٹ کر لیں گے امید دیکھیں اب تک آپ کو میری پوری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی پلیز پلیز پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا آج کی ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو بیچ سے چھوڑ کر بلکل نہیں بھاگئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آگے میں نے اور کیا کیا اورگنائزر بنائے ہیں اور کس کس طرح میں نے فولڈ کیا ہے کپڑوں کو یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھیں آپ اور میری جو کبرڈ ہے وہ کتنی خوبصورت لگے گی اس سارے اورگنائزر کو جب میں اس میں فکس کروں گی اور اورگنائز کروں گی سارے کپڑوں کو تو آپ دیکھئے گا ویڈیو کو لاسٹ ٹک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لیکشئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی پلیز پلیز سبسرائب ضرور کر دیجئے گا پیارا سا منہ سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اب یہاں کارڈ بورڈ جو ہم نے بیچ میں لگانا ہے وہ میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے رکھ کر دیکھا ہے اور اپنے بیچ سے سلائی کر رہی ہوں یعنی بلکل سینٹر میں نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سا دونوں سائیڈوں سے چھوڑا ہے ایک پاکٹ ٹائپ بیچ میں بن جائے گی جس میں ہم نے اپنا جو کارڈ بورڈ دکھایا تھا وہ رکھنا ہے اب ہم یہ دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح فولڈ کریں گے اور میں اس میں لگا لوں گی ہینگر تو دیکھیں آپ چاہیں تو ہینگر کو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں سوئی دھاگے سے میں نے پہلے اس کو میجر کیا کہ میری مشین میں آ سکتا ہے تو یہ ایزی لی اس میں فکس ہو رہا تھا اور میں نے ایزی سے آسانی سے اس کو سلائی ہینگر کے ساتھ ہی کر لی ہے آپ کے سامنے ہی کی ہے میں نے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں کیا اب یہ دوسرے ہینگر کو بھی میں سیٹ کر لوں گی اس میں بہت ہی آسان ہے ایک دپٹے سے آپ دیکھیں دھیروں دھیر کپڑے میں اس میں ارینج کروں گی الحمدللہ تو امید ہے کہ کافی خواتین یہ سب کچھ کرتی ہوں گی بٹ میں نے سوچا کہ جو میری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں میری ویڈیوز سے جو کچھ سیکھتے ہیں تو میں کیوں نہ انہیں یہ آئیڈیا دوں اور سکھاؤں اور پراپر طریقے سے سکھاؤں تو آپ نے دیکھا میں نے پوری اس کو سٹچ کرتے ہوئے آپ کو دکھایا ہے اچھے سے آرام سے ایک بات آپ کو گیڈ کی ہے تو آپ دیکھیں اس میں جو پاکٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے بنائے ہیں میری دپٹے کی لیند ذرا لیندی تھا تو بہت زیادہ لیند ہو جاتی اب میں نے یہاں پر پاکٹ بنا دی ہے وہ میں نے کیسے بنائے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اب آپ دیکھیں میں نے کیا کیا تھا یہ میں نے تھوڑا سا دور سے کپڑا اٹھا کے اوپر کیا یہاں سلائے کی یہاں سے یہاں تک سلائے کر دی بیچ میں ایک سلائے کر دی تو تین پاکٹ یہ اس طرح سے بن گئے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو امید ہے کہ جو میری بہنیں ہیں جو اپنے گھروں میں سلائے کرتی ہیں یا نہیں بھی کرتی ہیں ان کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اب یہ جو بیچ میں میں نے ایک پاکٹ بنائی تھی دونوں سائٹ پر سلائے کی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب چاہیں تو آپ سامنے سے اس کو سوئی دھاگی سے سیدھیں یا نہ سیدھیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے چلیں جی اب میں چلتی ہوں اپنی کبرٹ کے پاس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جیسے کہ ہماری پہلے سے ہی میری تقریباً سیٹ تھی ہے ڈیلی بیسس پہ تقریباً اس طرح سے کلین ہی رہتی ہے کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اور یہ جو سردیوں کے کپڑے تھے جتنے بھی واش کیے تھے میں نے تو وہ پھر وہ بار بار گرتے ہیں اتنے موٹے ہوتے ہیں ان کی تہہ کرنے اتنا پریشانی ہو جاتی ہیں سب کو تہہ کرنے کی جو تہہ کرنے والی جو ویڈیو وہ میں نے کلاب کے ساتھ شیئر کی ہے باقی یہ دیکھیں جس میں بھی میں ارگنائز کر کے رکھوں گی سارے ارگنائزر میں نے بنائے ہوئے ہیں ایک میں نے بنا کے دکھایا ہوئے ہیں اور یہ میرے پرانے بھی بنے ہوئے پڑے ہیں جو میری ویڈیو کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گی باقی سب ابھی فولٹ کیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سب ہمارے سمجھ لیں ساری چیزیں یہ جتنے بھی دکھائی ہیں اور جیکٹس وغیرہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو وہ بھی میں نے ایک آرگنائزر میں سیٹ کر کے رکھ دی ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو دکھا دوں گی جو میں نے کل بنایا تھا اور یہ دیکھیں سارے ہی میں رینڈم لی ان کو فولٹ کر رہی ہوں کوئی میں ان کو اس طرح سے فولٹ نہیں کر رہی جیسے کہ میں ایک سٹائلش کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فکس ہونے کے بعد جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہلنے جلنے والے نہیں باقی جو میرے لوفر سوکس تھے وہ بھی میں نے اسی میں رکھ دیئے ہیں اور باقی گلوز ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آ رہی ہوگی پسند آ رہی ہو تو لائک شئر ضرور کیجئے گا چھوٹا سا پیارا سا منہوں سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے آج کی میری اتنی زبردست سی یوسفل سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو دیکھیں کتنے اچھے سے آرگنائز کیا ہے میں نے ان کو چھوٹی سی جگہ میں اتنا سارے ہم نے گلوز اور اپنا یہ کیا کہنا چاہیے سوکس وغیرہ پکس کر دیئے اب آ جاتے ہیں ایک اور ہمارے پاس یہ باسکٹ ہے اس میں ہم نے اپنے جتنے بھی کیپس تھے وہ لن کیپس ہیں یہ سردیوں کے کیپس ہیں انہی ٹوپے ہیں انہیں بھی ہم نے آرگنائز کر لیا تھا اب یہ دیکھیں اس طرح اگر آپ چاہیں تو کو ایک اورگنائز بنانا سکھا دوں تو ایک میں نے لیتی ہے ایک یہ شرد جو آتی ہے ہمارے مرد حضرات پہنتے ہیں شرد اس کا ایک ہی میرے پاس دبا تھا اور یہ نیڈو کے میرے پاس کافی سارے دبے ہیں تو بس اسی کے ساتھ میں جو ہے آپ کو ایک اورگنائز بنانا سکھا ہی ہوں ابھی اور اس میں دیکھیں میں نے یہاں پر نشان لگا لیا ہے آپ کے پاس اس طرح کہ کوئی بھی دبے ہو یا کوئی اور آئیڈیا ہو تو آپ اسے شرد کے ڈبے میں اورگنائزر بنا سکتے ہیں شرد کے ڈبے سے اورگنائزر بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اچھے سے میں اس کو کٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو کر دوں گی پن اپ آپ چاہیں تو ٹیپ سے بھی اس کو ایک باکس ٹائپ بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو گلوگن کی ہلپ سے بھی بنا سکتے ہیں بٹ مجھے یہ تھوڑا ایزی لگتا ہے تو میں اسی سے بنا لیتی ہوں اسٹیپلر سے اسٹیپل کر لیتی ہوں تو بہت ہی کنمنیٹ رہتا ہے اچھے جی اس کے بعد ہم نے ان سب کو ریڈی کر لینا ہے پھر میں ریڈی کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کا کس طرح سے اورگنائزر بنایا ہے دیکھیں اس طرح فکس کروں گی میں اس میں یہ سارے میں نے پہلے سے کٹ کر لیے تھے اور باقی کے میں اسٹیپل کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا ہمارا پیارا سا اور بہت ہی خوبصورا سا zero cost ہمارا یہ اورگنائزر ریڈی ہوئے اچھا جی اب میں اس پر یہ سمجھ لیں یہ دس روپے کی شیٹ ملتی ہے یہ ایک خرچہ ہے ہمارا اور یہ گلو وغیرہ آپ دیکھ لیں چاہیں تو اس سے آپ لگا لیں گلو سے اور گلو سٹک سے میں یہاں پر لگاؤں گی اسٹیپلر سے ہی سب پورا میں نے اسٹیپلر سے ہی لگایا ہے اور میں نے سب ریڈی کر لیا ہے اب میں ان سب کو اس میں فکس کر دوں گی اور میں یہ کس پرپس کے لیے بنایا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ویسے تو یہ ملٹی پرپس ہے آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنے کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں کچن کی ڈراؤر میں رکھ کے سپون ہولڈر بھی بنا سکتے ہیں علماری کی ڈراؤر میں رکھ کے آپ کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ارگنائز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ اب تک کی ویڈیو پسند آئی رہی ہوگی انشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ اس طرح جو باسکٹ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تو بس وہی اپنی بہنوں کو میں آئیڈیا دے رہی تھی کہ وہ بھی اداس نہ ہوں اس طرح کہ جو ڈبے وغیرہ مل جاتے ہیں انہیں کبھی پھینکے نہیں کبھی ری ایوز ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اور ان سے یہ دیکھیں پیارے پیارے سے ارگنائزر بنانا ہم وقتا اپنی ویڈیوز میں سکھاتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لیکشئر ضرور کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں پیارے سامنوں سا کومنٹ بھی کر دیں کیونکہ دیکھیں آپ کے لئے کتنی محنت کی جاری ہے سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے اب آجاتے ہیں اپنی کبرٹ کی طرف اور سارے ارگنائزر ہم یہاں پر رکھ دیں گے ابھی تو یہ دیکھیں جو میں نے ہینگر والا بنایا تھا اس میں میں سارے کپڑے ہینگ کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں کتنے سارے کپڑے سارے یہ ولن ہیں اور کتنے سارے آگے بیسے اگر میں انہیں رکھتی علماری میں تو یہ گرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ سلپری ہوتے ہیں تھوڑا سا گرنے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں سارے ارگنائزر میں نے اس میں رکھ دیئے ہیں اچھا جی ایک دو جو آپ کو پہلے کے نظر آ رہے ہوں گے اس کا لنک میں ڈسرپشن میں دے دوں گی تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا باقی تو میں نے کچھ آپ کو بنانا سکھائے ہیں کافی سپیس نظر آ رہی تھی میں نے سوچا ایسا یہاں رکھ دوں ویڈیو پورا دیکھئے گا تین چار سیٹنگز کی ہیں میں نے ابھی ابھی میں تو پھر میں نے سوچا چلیں نیچے والی کافی سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں باسکٹ اب جب میں نے یہاں پر باسکٹ بھی رکھ دی اسے بھی سیٹ کر دی اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے گا اس کے اوپر کتنی ساری سپیس ہے تو میں سوچ رہی تھی اس سے کیسے یوٹیلائز کروں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ اس سپیس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا جی جو میری لیپ ہینڈ کی جو سائیڈ ہے وہاں پر بھی دیکھیں کافی سپیس ہے تو یہاں بھی میں سم ٹائم کچھ نہ کچھ رکھ دیتی ہوں اب بھی سارا کچھ اس سائیڈ پر آ گیا ہے تو ادھر کوئی اتنا بچا نہیں ہے ویسے تو یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ پر آپ کتنی ساری سپیس ہے یہاں پر اب میں نے یہاں سے وہ ہٹا دی ہے اپنی باسکٹ اور میں نے سوچا کیوں نہ کچھ اور میں یہاں پر آپ کو اورگنیز کر کے دیکھاؤں یہ میرا نیچے جو ہے کل والا اورگنیزر ہے کل والی ویڈیو میں دیکھئے گا کیسے بنایا ہے اچھا جی اب یہ جو ہینگنگ کے بعد ہمارے پاس جگہ بچ رہی تھی تو وہاں سے میں نے یہ ہٹایا اور جب ہی میں نے آپ کو اورگنیزر بنا کے دکھایا تھا میں اسے بھی لاکر یہیں پر رکھ دوں گی تو آپ دیکھئے گا اب میں نے یہاں پر دیکھیں جو میرے ایرن کے وے کپڑے تھے جو کہ ڈیلی بیسز پہ یا کہیں آنے جانے پہ میں پہنتی ہوں وہ میرے فینسی ڈریسز ہیں وہ کافی سارے ادھر آ گئے ہیں اور یہ اس اورگنیزر کے لیپٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو دیکھیں ولن کپڑے بھی آ گئے اور یہ جو پاکٹس تھیں یہ ابھی خالی ہیں میں اس میں بھی رکھ کے دکھا دوں گی کیونکہ میرے پاس اب یہ سے کچھ تھا نہیں رکھنے کے لیے چھوٹا چھوٹا تو پھر فیضی لے آئی تھی کہ ممہ عبداللہ کے گلوز رکھ کے دکھا دیں آپ تو میں نے کہا چلے میں آپ کو وہی رکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ لوگ جو بھی چیز چاہے رکھ سکتے ہیں جسٹ ہم نے پاکٹ شو کرنا تھی آپ کو اس کے علاوہ دیکھیں کبٹ کے لیے کافی پیری پیری فرگنس مل رہی ہوتی ہیں بٹ میں ہمیشہ جو ہے کافور کی جو ٹیبلٹس آتی ہیں وہی رکھتی ہوں اب یہاں پر میں اس میں عبداللہ کے گلوز رکھ دوں گی دو جوڑی اس میں تو آپ دیکھ لیں یہ ہماری جو پاکٹ شوٹی چھوٹی چوزوں کے لیے کافی اچھی سپیس رکھتی ہیں تو امید ہے کہ ایک ارگنائزر میں آپ کو دو مزے آ رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں کافی سپیس بج گئی تھی تو میں نے یہ کیپس کی اپنی باسکٹ تھی وہ بھی یہاں سیٹ کر دی ہے بہت ہی سوفٹ ہے ہمارے یہ والے جو کیپس ہیں بہت ہی سوفٹ اور گرم بھی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں کتنے تفصیل سے پوری ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ایک چیز سکھائی ہے اورگنائزر سکھائے ہیں کپڑے فولڈ کرنا سکھائے ہیں اور جو کل کی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے اچھی طرح سے اپنی جیکٹس وغیرہ وہ لن کپڑے جینز جیکٹس جو بھی وہ بھی آج کی ویڈیو میں دکھایا ہے تو کل کی ویڈیو کا لنک پی میں دسکرپشن میں دے دوں گی اور یہ جو اورگنائزر بھی ریڈی کیا تھا میں نے اپنی بہنوں کے لیے وہ والا اورگنائزر ہے تو بس اب میں دکھا دیتی ہوں اپنی کپڑے کا فائنل لک یہ دیکھیں جب میں اس میں کپڑے نہیں لگاتے تو یہ طبقہ لکھ ہے اور یہ دیکھیں تو امید ہے کہ میری آج کی پوری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر کریں چینل پرنا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں پیارا سب کومنٹ بھی کر دیں اللہ حافظ